چوتھا حق صرف مذہب پر چلنے کا حق نہیں بلکہ اپنے مذہب کی حفاظت کے اعتبار سے لوگوں کو یہ حق دیا گیا کہ ان کے مذہب کا انسلٹ نہیں کیا جائے گا ان کے مذہب کی ایک عزت رہے گی جس عزت کے تحت وہ لوگ دیکھتے ہیں اپنے مذہب کی طرف اس عزت کی حفاظت کی گئی ہے قرآن کے آیت ہے سورہ انام میں سورہ چھے آیت نمبر ایک سوانٹ اللہ نے کہا انہیں گالیاں مت دو جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ نہیں تو وہ بھی اپنے جہالت میں اپنے لاعلمی میں اللہ کو گالیاں دیں گے تو اللہ تعالی نے کہا تم ایسے مت کرنا کہ ان کے معبودوں کو ان کے گارڈز کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں جن کی وہ ورشپ کرتے ہیں تو انہیں گالیاں مت دینا اللہ نے منع کیا اللہ نے حرام کیا کہ لوگ اس چیز پر گر نہ جائیں لوگوں کو بچایا کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو یہ ہو گیا چوتھا حق جنگل تو آپ کو لیا جائیں ٹھوسی ساکے